دنیا میں بے شمار چیزیں فائدہ مند بھی ہوتی ہے اور ایٹ ایٹچائد اس میں نقصان بھی ہوتا ہے عقل مند انسان کیا کرتا ہے؟ جو چیز فائدہ اور نقصان دونوں پہنچاتی ہے اس سے فائدہ اٹھاتی ہے اور نقصان سے اپنے آپ کو بچاتی ہے بجلی بہت فائدہ مند ہے اور بہت خطرناک بھی ہے ہم سارے لوگ اسے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس کے خطروں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں خطرے کیا کیا ہے مجبident کو معلوم ہیں ہاتھ لگے گا تو کیا انجام ہوگا وہ بھی معلوم ہے بجلی کے تارشاک کرے گا تو کیسے آگ لگ جائے گا وہ بھی معلوم ہے تو عقل مند انسان کیا کرتا ہے بجلی سے جتنے فائدے اٹھانے ہیں ان سے فائدے اٹھاتا ہے اور اس سے جو نقصان ہوتے ہیں ان نقصان سے اپنے آپ کو بچاتا ہے تو ٹھیک کسی طرح سے یہ جو ہاتھوں میں موبائل آج ہے یہ بہت فائدے مند ہے اور بہت خطر رہا ہے عقل مند انسان وہ ہے جو اس کے فائدے اٹھا ہے اور نادان انسان وہ ہے جو اس کے نقصان آپ نے اپنے آپ کو تابع کرے چنانچہ اس کے وجہ سے اتنی خرابیاں صحب کے نقصانات کیا ہوں گے ابھی وہ پورا رزرچ نہیں ہوا آگے چلک پتا چلے گا کہ موبائل کی وجہ سے صحبوں میں کیا کا اثرات آ رہے ہیں اس کے غیرز کے ذریعے سے کونکون سے نقصان ہو رہے ہیں اب تھوڑی تھوڑی رزرچ ہونے لگی ہیں لیکن بہارا یہ صحب کے لئے الگ نقصان دیں فضل خرچی الگ میوزک الگ غلط میسیجنگ اس کے ذریعے سے الگ میرسائی روم پر چکر کارٹنے اس کے ذریعے سے الگ ادھر سے فائدہ مند بھی ہے عقل مند انسان وہ ہے جو اسے فائدہ اٹھا ہے مرد اس کی خرابیوں سے اپنے آپ کو بچائے اور خرابیاں کیا کیا ہیں وہ ہر انسان سمجھ سکتا ہے اس کے ڈیٹیل سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے یہ تو وہ چیز ہے کہ تنہائیوں میں جو وہ حدیثیں جو جناب الرسول کہتے ہیں مسائل سمجھانے اشارت فرمائیں ان حدیثوں میں سے کچھ حدیثیں وہ ہیں جو سمجھ بھی نہیں آتی تھی کیونکہ جس بارے میں اللہ کے نبی نے وہ سامنی تھائی نہیں آتی آج وہ سامنی آتے ہیں جب اس کے شکلیں سامنی آتی ہیں ہم لوگ حدیث پہتے تھے سناتے تھے لیکن پوری طرح سامنی نہیں آتا تھا اس کا مطلب تک جا وہ نے فرما ایک وقت آئے گا ہر آدمی شام کو ناچنے گانے والی ڈانسر لے کر گر جائے گا تو سوچے یہ کونسی مارکٹ ہوگی جہاں یہ ناچنے گانے والی عورتیں ہوگی اور ہر آدمی شام کو جہاں اس کو لے کر گر جائے گا وہاں گار میں ڈانس کرے گا یہ کونسا دور ہوگا اور وہ مارکٹ کہا ہوگی لگتا ہے یہ کیسے پورا ہوگا آہ پتا چلا وہ حاصل میں وہ عورتیں نہیں ہیں وہ یہی ہیں بس صرف بٹن دبانا ہے جو چاہیں ڈانس آپ دیکھ لیں اپنے کمرے میں صرف ٹی وی کا سچان کرنا ہے جو چاہیں ڈانس آپ دیکھتے لیں یہ ہے وہ اقل باند انسان وہ ہے جو اس سے اپنے آپ کو بچائے اس کی خرابیوں سے اپنے آپ کو بچائے اس کا صحیح استعمال کرے اس کی خرابیوں سے اپنے آپ کو بچائے اور اگر نہیں بچائیں گے تو اس کی وجہ سے آنکھوں کا گناہ الگ ہوگا کانوں کا گناہ الگ ہوگا اور صحت کا نقصان علاق ہوگا فضول پیسے علاق زائر ہوں گے اور یہ بعض دفع پتہ بھی نہیں چلنے دیتا اور پیسے برباد کرا دیتا ہے ساتھ میں جو آفر آتے ہیں ترہ درہ کے اس صدق دیکھیں میں آگے بسے جاتی ہیں کچھ پتہ نہیں ہے کون میسیج کرتا ہے کہ میں آپ کے انتظار میں ہو میں آپ سے بات کرنے کے لئے بے قرار میں بس طور پھر ہی ہوں ابھی بات کرو مجھ سے اور یہاں سے لڑکے فورم کون کرنے لگتے ہیں کہ آپ کے کریٹروں کو تباہ کرنے کی محیم میں ہیں اور ان کا اپنا پیسہ کمانا ہے کہا مسیج آئے گا ہوتا ہی رہتے ہوگے مسیج آئے گی میں اس وقت فری ہوں بھارا مجھ سے بات کرو اب یہ نہیں پتا یہ مرد لڑکا ہے کہ لڑکی ہے مطلب ہم کو کیا کرنا ہے بات کر کے وہ فری ہیں تو ہم کو کیا کرنا ہے یہ درسلوئی کتنے بھر تباہ ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے کتنے بچے تباہ ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے کتنی میاں بیوی کے رشتے تباہ ہو رہے ہیں اسی کی وجہ سے ہمارے پچھلے مہینے میں کیس آیا تھا بلیا کچھ بھی نہیں اور رشتہ پڑھ رہا دونوں اچھے پڑھے لکھے ہیں بہت اچھے عالی غدو پر ہیں شوہر کہتا ہے شوہر کہتا ہے جی میں نے اس کو کئی مطلب فون کیا اس کا جو ہے وہ اس کا فون بیزی آ رہا تھا میں پوچھا تم سے کون بانگ کر رہا پھر میں نے اس کو فون کیا اس نے کٹ دیا پھر میں نے فون کیا میں نے کٹ دیا بس کسی بھی جب رہا ہوتی کہ بیزی کیوں آ رہا تھا تیر باتا وہ تو نے فون کیوں کٹا اسی بھی لڑا جو لڑا یہ ہوتے ہوتے بس نے کٹا غرض یہ کہ یہ بہت مفید بھی ہے اور بہت زیادہ مذر بھی ہے اس کے نقصانوں سے اپنے آپ بچانے کیوں خود فکر کریں اور کچھ نہیں تو آدمی بیٹھا بٹھا خیلی چوز بیر بکارا کیس پون برکار کاس چھو سوٹر مرکاس کا سوچتے سوچتے تیرکار پر لی نہیں بس اب جوڑے گا ہے السلام علیکم ٹھیک ہی چھوہ بارہ چھوہ بیٹھوہ ٹھیک ہی سہری چھوہ ٹھیک ہی وہ پندہ مرتب کرتے رہیں گے بارہ چھوہ ٹھیک ہی چھوہ سوری ٹھیک ہی میں تم کھار پڑھا کرو یہ جو پیسہ آپ کا اس پر گھر چلا گیا اس کا بھی حساب دینا ہے یہ جو وقت آج پر گیا اس پر بھی حساب دینا ہے کیونکہ بیکار کی بات آپ نہیں کیا ایمان والے کی خصوصے تو قرآن نے بیان فرمائی ہے یہ لغو کاموں سے اپنے آپ کو بچائے گا یہ سارا اللہ ہوا قیزہ بھی خرج وقت بھی برباد اور فائدہ خوش بھی دیتا ہوا اور نقصانات الگ ہوں گے برحال تابق خود مختصر یہ موبائل کا صحیح استعمال سیکھئے اور موبائل کے مزدر استعمال سے بچئے موبائل کے مزدر استعمال میں اس کے اخلاقی نقصانات اس کے صحیح کے نقصانات اس کے کارٹر کے نقصانات اس کے کچھ چیز کے نقصانات بات قلب ہو گئی